موسیقی غلام حسین ہے یہ پوچھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی درگہ بنانے کے کیا فائدے ہیں ایک تو ان کو معلوم ہے کہ ان کی شان و عظمت کے لیے بنائی جاتی ہیں غلام حسین گجرات انڈیا سے مطلب ایک فائدہ آپ کو معلوم ہے اور یہی سب سے بڑا فائدہ اور یہی سب سے میجر فائدہ ہے اولیاء اللہ کی درگہ بنانے کے لیے کہ وہ کیوں بنائی جاتی ہے اور ایک فائدہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی عظمت اور شان کے لیے یعنی یہی تو سارا کونسپٹ ہے کہ عظمت اور شان ہی کے لیے بنائی جاتی ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی مزار بنانے کا ایک خاص جو ہے وہ طریقے کار سب سے پہلے تو قائدہ یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں نے جب اس کا آغاز کیا بنانے کا تو ان کی نیتیں بھی یہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور ولی اللہ ہوتے ہیں ان کی قبر عام مسلمانوں کسی قبر نہ ہو اس سے تھوڑا سے ڈیفرینٹ اس کی عظمت بڑھانے کے لیے اس کو ممتاز کرنے کے لیے اس طریقے کے مزارات کی اس میں شکل دی جاتی ہے اور یہ کہ مسلمان اگر کسی کام کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ کام اچھا ہی ہوتا ہے جبکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو لہذا اگر یہ کہ بہت ساری مزاریں ہوں گی ساری ساری بہت ساری قبریں ہوں گی ساری عام قبر ہوں گی تو ایسی صورت میں اگر اللہ والے کی قبر بھی عام ہوگی تو عام قبروں میں یعنی عام مسلمانوں میں اور اللہ تعالیٰ کے نیک پریزگار بندوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہوگا اسی لیے جو ہے مزار کے اوپر چادر وغیرہ قبر کے اوپر بہت عظمت والی قبر ہوتی ہے کسی صاحب حضر کی قبر ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ان پہ جو ہے قبر کے اوپر وہ چادر وغیرہ یا ڈال دی جاتی ہے تاکہ وہ سب سے ممتاز ہو تو یہی کانسپٹ ہوتا ہے مزاروں کا کہ مزار بنائی جاتی ہے تاکہ اللہ والے کے عظمت پتا چلے اور لوگوں میں وہ ایک نمائع ہو جائے ایک الگ سے واضح ہو جائے کہ یہ عام مسلمان کی قبر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ والے کی مزار ہے اور لوگ پھر اس مزار پہ جا کے اپنی حاجتیں پوری کریں اپنی دعا کریں فاتحہ خانی کریں ان کے وسیلے سے دعا طلب کریں وہاں پر جا کے ذکر اذکار کریں تو اس طریقے سے یعنی ان کے عظمت اور شان بھی ہوتی ہے دوسرے کہ مسلمانوں کو پہچاننے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ عام قبر ہے اور یہ ولیگی قبر ہے تو اس لیے اولیاء اللہ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزار ایک تو قبرستان سے بلکل جدہ بنائے جاتے ہیں اس کی بھی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی قبر اگر عام مسلمانوں کے مزاروں میں بنائی جائے گی تو ایک تو وہاں مسلمانوں کا رش ہوگا یعنی آنے جانے کا بھیڑ ہوگا اور اس کے موقع پر لوگ آئیں گے جائیں گے فاتحہ خانی کے طریقے سے تو دوسری قبروں کی بے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے وہ دوسری زمین پر کہیں الگ لے جائے جاتے ہیں ان کی قبر الگ بنائی جاتی ہے تاکہ یہ کہ وہاں بے عد بھی نہ ہو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو وہاں بھی وغیرہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے قبرستان سے الگ ان کو دفنایا جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے حصل وجہ یہی ہے کیونکہ جب مسلمانوں کے قبرستان میں اگر کہیں ایسی قبر ہوگی تو عرص کے موقع پر فاتحہ خانی کے موقع پر جو وہاں پر بھیڑ جمع ہوگی تو اس سے دوسری قبروں کی بے عد بھی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس لئے کیا ہوتا ہے کہ ان کی قبر تھوڑی سی الگ بنائی جاتی ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اکثر آپ نے مزارات جو دیکھیں گے وہ قبرستان سے الگ ہی دیکھیں گے یا تو ان کی ذاتی جگہ ہوتی ہے یا پھر کوئی ان کو وہ جگہ اپنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی مرضی سے ہبا کر دیتا ہے تو پھر وہاں ان کی قبر بنائی جاتی ہے تاکہ وہاں دوسرے معاملات بنائی جاتی ہے پھر اس قبرستان سے وہ کہیں آس پاس پھر مسجد بھی تعمیر کی جاتی ہے کہ لوگ وہاں پہ نماز بھی پڑھ سکیں اور کسی اچھے موقع پر آکے یہاں پہ اللہ والے کے صدقے میں مانگ سکیں تو یہ خاص وجہ ہوتی ہے ایک یہ کہ ان کی عظمت ہی الگ ہوتی ہے اس لئے ان کی عظمت کے حساب سے ان کو ممتاز رکھا جاتا ہے ان کو دوسرا بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو پہچاننے میں اس سے آسانی بھی ہو جاتی ہے کہ یہ ولی کی قبر ہے تاکہ مسلمان اپنی حاجت وہاں پہ پوری کر سکیں